بھارت کی ملیالم فلم انڈسٹری میں اداکاراؤں کے جنسی استحصال پر جاری ہونے والی ہیما کمیٹی ریپورٹ نے حلچل مچا دی فروری 2017 میں ملیالم فلم انڈسٹری کی اداکارہ بھاونہ کو اغواہ اور جنسی طور پر حراسہ کیا گیا تھا اور اس واقعے میں اداکار دلیب کا نام سامنے آیا تھا اس کے بعد ویمن ان سینما کلیکٹیو کی درخواست پر کیرلا ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹیس کے ہیما نے تحقیقات کی اور 31 دسمبر 2019 کو اپنی ریپورٹ حکومت کو جمع کر آئی لیکن یہ ریپورٹ جولائی 2024 میں پیش کی گئی جس میں چونکہ دینے والے انکشفات نے نہ صرف ملیالم بلکہ بھارت کی دیگر فلم نگریوں میں ہنگامہ برپا کر رکھا ہے ہیما کمیٹی ریپورٹ میں جنسی استحصال سے متعلق سترہ اہم چیزیں سامنے آئی ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈسٹری میں خواتین کو سب سے بڑا مسئلہ جنسی طور پر حراسہ کرنا ہے اور کئی خواتین اس بارے میں کھل کر بات کرنے سے ڈرتی ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے اگر اس حوالے سے کچھ کہا تو انڈسٹری پابندی لگا دے گی اور کوئی کام نہیں دے گا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ کئی اداکارائیں بھی کمیٹی کے سامنے کچھ بھی کہنے سے کتراتی رہی ریپورٹ میں کہا گیا کہ انڈسٹری میں خواتین کو حراسہ کرنا عام سی بات ہے ڈائریکٹر پروڈیوسر سے لے کر پروڈکشن کنٹرولر تک اس میں شامل ہیں ملیالم فلم انڈسٹری میں اڈجسمنٹ اور سمجھوتا بہت عام الفاظ ہیں اور شواہد کی بنیاد پر یہ ماننا پڑا کہ انڈسٹری کے بڑے نام بھی اس میں ملوث ہیں ریپورٹ کے مطابق ملیالم اداکار سوچتے ہیں کہ خواتین فلموں میں قابل اعتراض مناظر فلمانے سے کتراتی نہیں ہیں اور وہ آف سیٹ بھی ایسا کرنے کے لیے راضی ہوں گی اور یہی وجہ ہے کہ انڈسٹری کے مرد خواتین سے کھل عام سیکس کا کہتے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی اداکاراؤں نے ویڈیو کلپس آڈیوز سکرین شاٹ اور واتس ایپ پیغامات بھی دکھائے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ خواتین کے بارے میں کوڈ ورڈز میں بات کی جاتی ہے اور کئی خواتین نے شکایت کی جبکہ وہ بھی کام کے لیے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہوتلز میں ٹھیرتی تھی تو مرد رات کو ان کے کمروں کا دروازہ بچاتے اور کئی بار ایسا ہوا کہ دروازہ نہ کھلنے پر توڑ کر اندر داخل ہوئے ہیما کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق خواتین اداکاراؤں کو آؤٹڈور شوٹنگ کے بیت الخلاج ایسی بنیادی سہولت بھی نہیں دی جاتی اور ٹوائلٹ جانے کے لیے وقفہ بھی اسی لیے نہیں دیا جاتا کہ وقت ضائع ہوگا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اداکاراؤں نے بتایا سیٹ پر بیت الخلاج کی سہولت نہ ہونے کے باعث پانی بھی کم پیتی ہیں اور اسی وجہ سے انفیکشن اور کئی بیماریوں میں مبتلا ہوئیں اور یہی وجہ ہے کہ ماہواری کے دوران بھی سینیٹری پیٹز استعمال نہیں کر پاتی ہیں اداکاراؤں نے مزید کہا کہ کئی فلموں کے سیٹ پر کپڑے بدلنے کے لیے صرف ایک پتلی چادر کا استعمال کیا جاتا ہے کمیٹی کی ریپورٹ پبلک ہونے اور پھر اداکاراؤں کی انکشافات کے بعد کئی اداکاروں کے خلاف مقدمے بھی درج کر لیے گئے ہیں